آج ایک بڑا خوشی اور تاریخی دن ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی کے لیے کہ بیہار پردیس میں امائیم پارٹی کو بیہار کی جنتہ نے نہ صرف اپنے اوٹوں سے بلکہ اپنی محبتوں سے اتنا نوازہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ کیسے میں ان کا شکریہ دا کرسکوں مگر میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مندلس اتحاد المسلمین کو ایک تاریخی کامیابی بیہار میں ملی ہے میں ساتھی ساتھ جو ہمارے بیہار پردیس کے ادھیاکش ہیں جناب اخترالیمان صاحب کا اور جنرل سیکرٹری آفتاف صاحب کا عادل صاحب کا اور تمام بیہار کے میرے پارٹی کے ذمہ داروں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ان کی بڑی سخت جدوجہد اور محنت رہی اور اسی محنت کا نتیجہ رہا کہ آج ہم کو ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ساتھی ساتھ میں ہمارے جو امائیم پارٹی کے ابزور جناب ماجد صاحب جو ہیدراباد کے سابقہ میر رہے ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ریگولر بیہار کو جا رہے ہیں اور اخترالیمان صاحب کے ساتھ انہوں نے پارٹی کو مضبوط کیا ہے میں ان کا اور جو ہیدراباد سے مہراشترا سے امتیاز جلیل صاحب آئے ڈاکٹر غفار خادری سید موین فیروز لالا اور اتر پردیس سے ہمارے شوکت صاحب یہ تمام لوگ وہاں پر آ کر کئی دن بیس دن کیمپ کیے محنت کیے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں میں اس موقعے پر جناب کشوہا صاحب کا بہن مایابتی کا دیوندر یادف صاحب کا راجبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گرانڈ ڈیموکرٹیک سیکلر فرنڈ بنائے ہم نے ساتھ الیکشن لڑا اور میں سیمانچل کی جنتہ کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے منجلس کے امیدواروں کو کامیاب کیا اور میں ان کو اتعاقن دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ جب ہم نے بحار میں اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا تو ہم اس بات کا وعدہ کیے تھے اور آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیمانچل سے انصاف کرائیں گے سیمانچل کی سرزمین پر بسنے والوں سے پچھلے ساٹھ سال سے انصاف نہیں ہوا وہ نہ صرف بحار بلکہ پورے بھارت کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے اسی لیے سیمانچل سے انصاف کی لڑائی یہ جاری رہے گی اور جو ہم کو سیمانچل کی جنتہ نے ہمارے امیدواروں کو وہاں پر بدھائق بنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم ان کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے جو وہاں کے مسائل ہیں جو وہاں کا بیک ورڈنس ہے جو وہاں پر بار آنے کے بعد جو زمین کٹتی ہے وہاں پر سکول ڈگری کالجز نہیں ہے اسپتال نہیں ہے یہ سب چیزیں ہیں جس پر ہم کو ہمارے پورے بدھائق مل کر اس پر پوری کوشش کریں گے اور جو بھروسہ اور اعتماد ہم پر کیا گیا ہے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی پوری محنت کریں گے اور جو ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے میں پھر سے بیہار پردیش کی جنتہ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے ہم کو اپنی محبتوں سے اپنے آشرباد سے اپنے اوٹوں سے نوازہ ہے ہم ایکیس کینیڈیٹ کھڑا کیے تھے اور اس میں سے پانچ کامیاب ہوئے ہیں جہاں پر ہم کو کامیابی نہیں ملی ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم پھر سے وہاں پر جائیں گے کیوں ہم کو ناکامی ہوئی اس کی کیا اجوہات ہیں اس کو ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے اور بیہار میں ہم ایک اس سے زیادہ ہم ایک بڑی پولیٹیکل فورس بننے کی پوری کوشش کریں گے میں ساتھ ساتھ بیہار کی جنتہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کرونا کے وائرس کے دوران بھی نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کیا یہ بڑا ہی ان کا بے باقی کا کام تھا اور بڑا ہی بہدوری سے انہوں نکل کر بھارت کی جمہوریت کو بہار کے جمہوریت کو الیکشن میں حصہ لیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں نے جیسا کہا ابھی کہ یقیناً کوئی نہ کوئی کمزوری ہوگی خامی ہوگی جس کے وجہ سے ہم نے وہاں کی عوام کا اعتماد حاصل نہیں کرسکے اس پر ہم بیٹھ کر بات کریں گے جناب قمر اردہ صاحب سے اور ان کمزوریوں کو دور کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ اس سیٹ کو اس پر کامیابی حاصل کریں گے سر آپ کو تقریباً پندرہ دن مہا پہ کیمپیننگ کیے اور پچاس سے بھی زیادہ سبھائیں کیے تو کیمپیننگ کے دوران آپ نے کیا دیکھا اور یہ جو نتیجے آئے ہیں اس کو کیسا آنکھ کہیں گے میں وہاں پر 65 سبھائیں میں نے کی جناب کشوہا صاحب کے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے بہجن سماج پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم اپنے پارٹی کے کینڈیٹس کے لیے کیمپیننگ میں حصہ لیے تو ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ ہم کشوہا صاحب کو اپنا چیف منسر کینڈیٹس بنا کر پیش کیے تھے ہم تو اس ڈیموکرٹک سیکولر فرنٹ کے لیے ہم محنت کر رہے تھے اب تک جو نتیجے آئے وہ ہماری کیا بولنا چاہیے ہماری خواہش کے برقس ہیں اس کا اپوزٹ ہے اب جو نتیجہ ہے جو بھی ہے اب تک جتنا آیا بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے یہ تو بیہار کی جنتہ کا فیصلہ ہے اور جمہوریت میں عوام کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ نتیجہ وہی نکلتا ہے تو اب میں کون ہوتا ہوں جب اتنے بڑے بڑے سیفالوجسٹ ان کے پرڈکشن غلط نکلے تو اسرددی نوویسی تو ٹوینکل ٹوینکل ہٹل سٹار ہے تو ہم تو اپنا جو کام کرنا تھا ہم کیے اب دیکھئے فائنل نتیجہ جب آتا ہے جب ہی کچھ بتایا جا سکتا ہے فائنل نتیجہ اگر ضرورت پڑی تو کیا آرجیڈی کے ساتھ جائیں گے دیکھئے پرسات صاحب ہماری لڑائی جو ہے سیمانچل کے انصاف کلڈائی رہی ہے اور میں نے ابھی شروعات میں یہ کہا کہ سیمانچل نہ صرف بیہار بلکہ بھارت کا سب سے بیک وڈ ایریا ہے اور جتنی پارٹیز کو ان کو ستہ ملی اختدار ملا انہوں نے سیمانچل سے انصاف نہیں کیا مثال کے طور پر جتنے ایڈوکیشن انسٹیٹوٹس ہیں وہ یا تو پٹنا نلندہ یا پھر دربنگا کے اطراف میں بنائے گئے ایمز لایا گیا تو سیمانچل کو اس سے محروم کر دیا گیا ایک گورمنٹ کا ہسپٹال سیمانچل میں نہیں ہے ہر سال بار کی وجہ سے ہزاروں اکر زمین کٹ جاتی ہے فصل برواد ہو جاتی ہے اور فصل کا ان کو معاویزہ جو تین ڈسمل زمین ملنا یا اس کا معاویزہ ملنا وہ نہیں ملتا سب سے زیادہ پلائن وہاں کے نوجوان دلی، ہریانہ، پنجاب جا کر وہاں کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے سیمانچل کا ڈیولپمنٹ اور ہمارا میں نے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثتے ممبر آف پارلیمنٹ میں نے ایک پرائیویٹ ممبرز بل بھی پارلیمنٹ میں دیا تھا کہ آرٹیکل تری سیونٹی ون کے تحت ایک ریجنل ڈیولپمنٹ کانسل بنایا جائے جس طرح ہیدراباد کرناٹک ریجنل بنایا گیا تھا کیونکہ جب تک وہ بنتا نہیں اس علاقے سے انصاف نہیں ہوگا تو سیمانچل کے انصاف کی لڑائی ہمارے لیے بہت عزیز ہے بہت خریب ہے اور ہم اس لڑائی کو جاری رکھیں گے آپ کے سوال کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب پورے ریزرل سامنے آ جائیں گے کس پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز جیتے اس کے بعد ہم فیصلہ لینے کے موقع میں رہیں گے مگر میں آپ کو اتنا بتاؤں گا کہ ہمارے جو پانچ ایمیلیز ہیں اور ہمارے جو بیہار پردیش کے اجیکشن نرام اختر علیمان صاحب میں ان سے بھی بات کروں گا ان سے بھی ہم لوگ بات کر کے ان سے پوچھیں گے ان کا مشورہ لیں گے اور اس کے بعد جب سامنے پورے نتیجے آئیں گے وہ دیکھ کر پھر کچھ فیصلہ لیا جائے گا ابھی 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 اس پر میں کیسے بتاؤں گا اب دیکھیں افس اینڈ بٹس میں مت بات کریے جب پورا نتیجہ سامنے آ جائے گا ابھی بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے ابھی ایک ساٹھ ستر لاکھ اوٹ ابھی کاؤنٹنگ ہونا باقی ہے تو ہر پارٹی کے پاس کتنے ایمیلیز ہیں کون وہ میجک نمبر ون ٹوئنٹی ٹو کو پار کرتا ہے وہ دیکھنا پڑے گا سیمانچل کے ڈیولپمنٹ کو لے کر اگر کوئی کھڑا کومن مینمم پروگرام کے ساتھ سیمانچل کے ڈیولپمنٹ کو لے کر آپ کے سامنے آتا ہے تو کیا آپ اس کا سمرسن کریں گے پہلے تو ریزلٹ تو آنے دیجئے نا دیکھئے پہلے تو ریزلٹ پورا فائنل ریزلٹ آنے دیجئے نہیں نہیں کیا ساف ہے بتائیے میرے تو ساف نہیں دکھ رہا ابھی تک تو کوئی ساف ہی نہیں ہے ابھی تک تو کوئی یہ کبھی دھر کبھی ادھر یقینا کلیف ہینگر ہوگا بڑھ نتیجہ تو آنے دیجئے پھر بات کرتے ہیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ میں ہمارے بحار کے ادیخش اور ایمیلیز ہم سب بیٹھیں گے بات کریں گے اس کے بعد کچھ فیصلہ کریں گے کتنا ہم کو نہیں بولا گیا کیا کیا نہیں بولا گیا اگر پورے پانچ سال میں اگر کسی پولیٹیشن کو اگر گالی دی گئی ہے تو اگر آپ ٹاپ تری نکالیں گے تو ٹاپ تری میں ہمارا نمبر آئے گا کیا کیا آپ نے کچھ باقی نہیں رہا نا بولنے کے لئے اب تو بی ٹیم سی ٹیم اوٹ کٹوا پیسے لیتے ہیں فلان کرتے ہیں اب ہم ہیلیکوپٹر میں اڑ رہے تو کہا کہ پیٹرول فلان دال رہا ہے ریزلٹ آ رہے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ان کا ایک کام ہو گیا تو یہ سب باتیں بھی تو سامنے ہیں نا ہمارے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا ہم بیٹھ کے بات کریں گے لیکن سر جو سوال جو ابھی کیا وہ اسی سوال کو میں پھر سے بہت رہا ہوں سیمانچل کا ویکار سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کے لئے سرکار بنانے میں کوئی بھونی کا آپ اپنی پاتے ہیں کہ سرکار کو کچھ اس طرح کا سپورٹ کرنا جیسے تیلنگانہ میں ایک ویوستہ ہے کہ باہر سے سپورٹ کر دینا یا اس کو سمرتھن کوشت کر دینا ایک منتی لنگانہ میں ٹی آر ایس کو کسی کی ضرورت ہے نہیں ہے نا یہاں پر پورا ریزلٹ آ جانے دیجئے نمبرز آ جانے دیجئے پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں میں ہی کہاں جاؤں گا باگ کے آپ لوگ چھوڑ کے ہم تو آپ کس درمیان میں رہتے ہیں جواب دیں گے جب آپ کو پورا پورا فائنل ریزلٹ آ جانے دیجئے فائنل ریزلٹ آنے دی پھر ہم بتائیں گے آپ کو دیکھئے نا کہ ریزلٹ جب آئے گا جب ہی تم آپ کے سوال کا جواب دے پائیں گے آپ اس پوزیشن میں مرچے بولیں گے سپیکولیٹ کرو میں کیوں سپیکولیٹ کروں گا میں تو آپ کے سامنے جب فائنل ریزلٹ آ جائے گا آپ کو بھی اندازہ ہوگا مجھے بھی اندازہ ہوگا تب فیصلہ کریں گے چلی آپ کا شکریہ بہت بہت کم سے کم آپ تو سمجھے لیکن آپ سمجھ گئے یہ بہت بڑی بات ہے سوال پورا سن لیجئے ساتھ آپ نے چنال لڑا پانچ تیتے جہاں RJD جیتی رہی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ BJP کو روکنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے سے ایک طرح سے جن ساکتوں کو روکنے کے لیے آپ کام کرتے رہے انہی کو انڈائریکٹلی مدد کر دیا آپ نے ابھی وہی بولا جا رہا ہے ساتھ آپ کے ساتھ انڈیپینڈنٹ ایمیلو اس کو لے کے بنانے کی بات دیکھئے مدیہ پردیش میں تو میں نہیں لڑا میں کیا اڑ کے گیا تھا مدیہ پردیش کو گجرات میں نہیں لڑا کیسے ہار گئے بھئی کرنا ٹکا ہار گئے کتنا بولیں آپ بولیے مجھے مجھے فرق نہیں پڑتا سنیے دیکھئے آپ اگر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بھارت میں سیمانچل کا اوٹر کسی کا غلام ہے یا نوکر ہے تو ہم اس کے ذہن کے جالوں کو صاف کر دی ہے ابھی اوٹر سپریم ہے اوٹر کسی کا ہوسٹیج نہیں ہے جو کسی کو پسند کرے گا اس کو اوٹ دے گا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تم کیوں لڑے ارے میں لڑوں گا بھائی بنگال لڑوں گا یوپی لڑوں گا بھارت کا ہر الیکشن لڑوں گا مجھے کیا پوچھنا پڑے گا کسی سے میں لڑوں یا نہ لڑوں میں اس لیے لڑوں گا کیونکہ مجھے ڈیموکریسی میں بھروسہ ہے میں اس لیے لڑتا ہوں تاکہ وہ جو وائسلس لوگ ہیں جن کو ڈرہا کر کچل کر ان کا کام نہیں کیا جاتا ان کی آواز بن کے ان کی لیڈرشپ کو پیدا کیا جائے تو یہ تو خوش ہونا چاہیے نا کہ بھائی ہم بھارت کی جمہوریت میں ڈیموکریسی میں کانفیڈنس کو بڑھا رہے ہیں کیوں لڑے کیسے لڑنا کیا بھائی میں کسی کے ماتحاد کام نہیں کرتا میری پارٹی ہے مجھے اختیار ہے اپنی پارٹی کو پھیلانے کا پانچ سال پہلے ہم چھے سیٹ پہ لڑے تھے ایک میں بھی کامیابی نہیں ملی تب کس کا نقصان ہوا کس کا فائدہ ہوا جھارکن میں لڑا ایک سیٹ نہیں جیت پایا کس کا نقصان کس کا فائدہ ہوا مہراشترہ ہم لڑے آپ ہی جا کر بیٹھ گئے شیف سنا کے گود میں ہم تو نہیں بیٹھے نا تو یہ یہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی زندہ رکھیں سیکلرزم کو ہم ان سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب بس کرئے آپ نہیں زندہ رکھیں سیکلرزم کو آپ خالی ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھ کر گیان دیتے ہیں زمین پر آپ نہیں جاتے آپ ان کا صرف ایک آٹیکل لکھ دو اخبار میں ٹی وی پر جا کر گیان دے دو اور اوے سی کو گالی دے دو دو گالی آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے نہیں میں سب کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایم آئی ایم پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنا چاہیے میں ان سب کو جواب دے رہا ہوں سنیے سنیے پہلے نمبر ون کے سوال آپ کے سوال میں تو شکریہ ادا کیا بیہار کی جنتہ کے ساتھ میں تو شکریہ دا کیا ان کو ہم تو سب ساتھ مل کے لڑے یقیناً ان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے لیکن آپ کا ووٹ ادھر ٹرانسفار نہیں ہوا بہوجن سمجھ پارٹی سے بیکی سیٹ پہ رہی دیکھئے دیکھئے الیکشن ہے الیکشن ہے ہم تو اپنی طرف سے پوری محنت کیے جو استجوع کیے بلکہ بہوجن سمجھ پارٹی کے کئی ایسے کینڈیٹس تھے جو ہم کو کہہ رہے تھے کہ سر آپ اور مخامت پر آئیے ہم نہیں جا سکے کیونکہ وہ شیڈیول اتنا ٹائٹ تھا مگر ہم تو کوشش کیے اخلاص کے ساتھ کوشش کیے پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم کوشش کیے ہاں بلکل دو ہزار باویس میں اتر پردیش میں ام آئیم دوبارہ چناؤ لڑے گی سنیے 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 دوبارہ چناؤ لڑے گی پہلے جو کمزوریاں تھی ہم نے تھوڑا اس کو دور کیا ہے بڑی طاقت کے ساتھ لڑے گی کس کے ساتھ جائیں گے نہیں جائیں گے وہ وقت ہی بتائے گا مگر ہم تو لڑیں گے بنگال سر بنگال ہاں بنگال بھی کیوں 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 ارے بھئی ہر جگہ لڑنا چاہیے ایک پولیٹیکل پارٹی ہم کے انجیو ہے کہ سمینار کر آکے پیپر پریزنٹ کر دیں پولیٹیکل پارٹی ہے لڑیں گے کیوں نہیں لڑیں گے لڑنا چاہیے بھائی بھارت کی بات ہے لڑنا چاہیے جیتیں گے ہاریں گے وہ تو جنتہ تائے کرے گا اللہ بتائے گا لڑنا تو ضروری ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ یہ گجبندن جو بیہار میں ہوا اور سکسسپل رہا آپ کے لئے تو فائدہ مند رہا ان کی میں بھی وہی آگے دیکھیں 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 صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارا پہلا الائنس ہوا دیوندر یادف صاحب کی پارٹی سے سماج بھائی جنتہ دل سے اس سے پہلے کشوہہ صاحب بی ایس پی سے الائنس کر چکے دی راجبر صاحب کے ساتھ ہم لوگ بعد میں گئے تو یہ بیہار کی الیکشن کے حد تک ہوا ہے یو پی میں کیا ہوگا میں ابھی کیسا بتاؤں گا آپ کو میں ابھی کیسا بتاؤں گا آپ کو بری طرح کہاں ہاری ہزار اوٹ سے ہارے گیارہ سوٹ سے ہارے ریزر تھن تھا وہ کوئی بات نہیں بہت لوگاں دستک دیتے دستک دینا رہے دستک دیتے دستک دینے سے کیا ہوتا جب گھنگرہ جھوں گی تو دستک بج جاتی نا اس میں دستک دیتے بہت سے لوگاں دستک دے رہے پچاس سال سے دستک دے رہے کیا ہوتا اس سے دینا چاہیے کوئی بات نہیں سر آپ کے گھر پہ لنگانہ میں جیسی کی سادات کر رہی ہے چار سیٹے ایمٹی کی جیتی یہ ایک حالی میں آج کا جو ریزرٹ ہے اور آپ باہر کناو لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا کیا اپنے راجناب پنجور ہو رہا ہے میں ہارا کیا نہیں نہیں میں ہارا کیا نہیں آپ کا ٹی وی نائن کی بہت ہی بدتمیزی کی نیوز تھی آپ کی ٹی وی نائن کو اگر چمچا گری کرنا رولنگ پارٹی کی تو چمچا گری کرو مگر ہر بار ہمارے کھندے پہ رکھ کے اپنی منافقت دکھانے کے لیے مت کرو ٹی وی نائن کو ذمہ داری سے نیوز ڈالنا چاہیے کسی کا غصہ آپ میر پہ کیوں نکال رہے بھائی ہارے آپ جیتے آپ نہیں آپ کیا کرے میرے سے کیا تعلق بھائی نہیں اویسی بیہار میں چلے گئے آپ کو کیا معلوم میں کیا کر رہا کہ نہیں کر رہا تو یہ جو ہے نا یہ بس تلوے چاٹنے کی جو پالیسی ہے وہ مت کرو پلیز سوال کرو بولتو میں میرا تعلق بھی نہیں اس سے میرے کو معلوم تک بھی نہیں آپ نیوز چلا دیئے کیا بولتو نہیں گورنمنٹ کے پاس کیسی آر کے پاس ہوا نمبر بڑھ جانا ایسا نمبر بڑھانا ہے تو کرو ہمارا یہ کھندہ مرانا آپ کو مضبوط کھندہ ہے کمزور کھندے پہ تو کھڑے تو گری آتے آپ تو نو پرابلم ہم آرے بنگال کو آرے بنگال کو آرے آرے اب برابر آئیں گے بنگال کو مرشید آباد بھی جائیں گے مالدہ بھی جائیں گے دیناچپور جائیں گے سب جگہ جائیں گے ادھی رنجان چودری کیا ٹھیکہ لے کے بیٹھے وے مسلمانوں کا ادھی رنجان چودری کو بتانا چاہیے کہ اپنی کونسٹنسی میں مسلمان اتنے برے حال میں کیوں ہے ادھی رنجان چودری کو بتانا چاہیے کہ انہیں مسلمانوں کے لئے کیا کیا ادھی رنجان چودری تم جانو جان لو اس بات کو کہ اوٹ ہمارا راش تمہارا نہیں چلنے والا ہے بھی ہر ہے رکھا آپ ہر رہے کل تک جب پورے ایگزٹ پولز آ رہے تھے تو مٹھے ہاں کھا رہے تھے آپ پھول باٹ رہے تھے آسمان پہ اڑ رہے تھے پٹاخے پھوڑ رہے تھے آ گئے آ گئے آ گئے ستر سیٹ دی ہے نا کیا کیا آپ نے ہو تو بتا دو کیا کیا میں آپ کو ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں جب یہ آخری دن کا کیمپین ختم وہاں پانچ تاریخ کو تو میری میٹنگ تھی کوچہ دامن میں میں کوچہ دامن سے میٹنگ ختم کر کے جارہا تھا تو ہماری وکٹری میں وطا رہا ہوں آپ کو بہت بڑا رول مہیلاؤں کا رہا ہے میں اپنی لائف میں اتنی پبلک میٹنگز کیا ہوں مگر ایک ایک پبلک میٹنگ میں اتنی بڑی تعداد میں مہیلہ آتے تھے کہ غیر معمولی اور یقیناً میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول رہا ہے جب میں لائس میٹنگ کر کے جارہا تھا تو میرے کو ان مہیلاؤں روکا کے سیلفی لینا ہے ہم بولے برابر لیجئے اور میں بھی چاہ رہا تھا کہ سیلفی لیے سیلفی لیے اس کے بعد ایک ایک مہیلہ نے مجھ سے کہا ہے کہ ویسی تمہارے بارے میں بہت اناف شناب بول رہے ہیں یہ لوگ ان کو سات تاریخ کو ہم بتائیں گے اور تم دیکھنا جب وہ ڈببہ کھولے گا اس کا جواب ہم دے دیں گے دیکھ لیجی آپ باگڈورہ ائرپورٹ پر میں گیا میں میرے کو روک کر وہاں پہ مہیلاؤں نے کہا کہ ہم دلی جا رہے ہیں ہمارے واپس آئیں گے بڑا اناف شاہب تمہارے بارے میں نے کہا ہے آپ بولتے جائیے میرے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے میں رکنے والا نہیں ہوں میں پہلے بھی کہی چکا ہوں کہ آپ جتنا بول سکتے بولیے میں آپ کا جواب نہیں دوں گا جنتہ جواب دے گی خدرت جواب دے گی میری موت میرے کو روک سکتی یہ کیا بات ہے آپ جو بات ہے بولے جا رہے ہیں جو مومیاں بولتے ہیں اس تو رکنا چاہیے نا